ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اچھی پرسکون اور صحت افضا نیند کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ناظرین السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آسیم علا بخش ہے اور میں ایک سپیشلسٹ فیملی فیزیشن ہوں ناظرین آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیند کی انسانی صحت کے لیے کیا ہمیت ہے اور اچھی نیند کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رات کا وقت جو ہے وہ نیند کے لیے بنایا گیا ہے اور نیند کے بغیر اچھی نیند کے بغیر اور سپون نیند کے بغیر انسان کا اگلا دن بہت ہی بے ترتیب اور مشکل گزرتا ہے نیند کا انسانی صحت میں بہت بنیادی کردہ ہے اور اس حوالے سے بہت ریسرچز ہوں گیا اور اب ایک کانسپٹ جو ہے بہت عام ہے اور اس کی بہت زیادہ ترویج کی جاتی ہے اور وہ سلیپ ہائیجین کہلاتا ہے کہ جب آپ نے سونا جس طرح جسم کی ہائیجین یا صفائی کا خیال رکھتے ہیں نیند کی صفائی کا خیال یا نیند کے حوالے سے محتاط رہنے کا جو عمل ہے اس کو بھی ہمیں مددہ نظر رکھنا چاہیے سلیپ ہائیجین کیا ہے اور کیسے ہم اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں آئیے اس کی بات کرتے ہیں ایک تو سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات جو سلیپ ہائیجین میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ معمول بنانا ہے کہ روزانہ ایک مخصوص وقت پر آپ کو ضرور سونے کے لیل لیٹھ جانا چاہیے سونے کے وقت اور اٹھنے کے وقت دونوں کا اکتائین کر لیں اور ہر روز اس پر عمل کریں ویکنڈز یا چھوٹیوں میں بھی اس عمل کو جاری رکھیں اس میں کوئی استثناء پیدا نہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو یہ دیکھئے کہ کمرہ جتنا آپ کمفرٹیبل کر سکیں ایک تو اس میں روشنی نہ ہو خاموش ہو اور اس اتنا آرامدے ہو یعنی سردین گرمی کے حساب سے اس کا ٹیمپریچر ایسا ہو کہ جہاں پہ آپ آرام سے سو سکیں آپ کو بابا روشنہ نہ پڑے پسینہ نہ آئے سردینہ لگے اس قسم کا کچھ نہ ہو لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر تیسری چیز جو بہت اہم ہے بالخصوص آج کل کے ہمارے محول کے حساب سے جس کمرے میں آپ سویں وہاں سے آپ کو بعض الیکٹرونک اشیاء کو باہر رکھنا چاہیے جس میں ٹیلی ویژن ہے جس میں کمپیوٹر ہے جس میں سمارٹ فون ہے ان چیزوں کو آپ اپنے کمرے سے باہر رکھیں تاکہ بار بار نین میں خلل نہ پڑے یا آپ کو خود کوئی چیز جو ایسی جو سکرین ٹائم آپ کا ہے وہ کم رہے کم اکم ان اوقات میں جب آپ سونے کے لئے لیتے ہیں اس کے علاوہ اس بات کا خاص احتمام کریں کہ رات کا کھانا بہت ہیوی نہ ہو رات کا کھانا بلکل لائٹ رکھیں جیسے کہ بڑی مشہور سینگ بھی ہے کہ صبح کا جو ناشتہ ہے وہ بادشاہ کی طرح کریں اور رات کا کھانا جو ہے فقیر کی طرح کھائیں بلکل ہلکا رکھیں تاکہ نیند آنے میں آپ کو دشواری نہ ہو کیٹ اتنا بھرا نہ رہے کہ آپ کو خدا نفر سے بدحضمی کی شکایت ہو آپ پریشان ہو اور اس کی تبخیر مادہ ہو جائے اور آپ جو ہے پروپ تطریقے سے سو نہ سکیں دوسرا کہ چائے اور کافی کا استعمال شام پانچ مجھے کی بار نہ کریں کیونکہ ان میں ایسے اشیاء ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ذہن کو جو ہے وہ زیادہ جگائی رکھتی ہیں اور اس وجہ سے نیند آنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے تو ناظرین یہ سلیپ ہائیجین کے اگر چیزیں جو ہیں جس میں کونٹیٹی ہے، کوالٹی ہے، کنسسٹنسی ہے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی یہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کی دین زیادہ اتمنان بخش، زیادہ پرسکون اور زیادہ بارابر ہوگی کہ آپ اپنا اگلا دن بہت ترو تازگی سے اس کا ابتدا کر سکیں گے اور سارا دن میں آپ کے کام کرنے کی صلاحیت، آپ کا مود، آپ کی صحیح سب چیزیں بہت اچھی رہیں ناظرین اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیجئے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا یا اگر آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں آن لائن یا کلینک میں تو محرم سے رابطہ قائم کر لیجئے آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی مل جائے گا مل جائے گا